مہترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام کی سفارش کام نہیں آئے گی یاد رکھئے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں نبیوں کا سلسلہ ہے نبوت کا سلسلہ ہے کتابوں کا سلسلہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کہا ہے اپنا دوست بنایا اور مقام ابراہیم کو مسلح کہا خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے لیکن یہی ابراہیم علیہ السلام جو نبیوں کے باپ ہیں نبیوں کے باپ اپنے باپ کے حق میں شفارش کریں گے تو اللہ قبول نہیں کریں گے آئیے ایک حدیث پر غور کریں سعی بخاری کتاب و حدیث الانبیاء کتاب نمبر ساٹھ باب نمبر آٹھ حدیث نمبر تھیری تھیری فائیب زیرو ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلقا ابراہیم و آباہ آزر یوم القیامہ وعلیٰ وجہ آزر قطارتن و غورا کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اپنے ابا آزر سے ہوگی اور ان کے چہرے پر افسور دگی صاف جھلک رہی ہوگی ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری نافرمانی مت کیجئے تو ان کے ابو کہیں گے آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میرے رب تو نے وعدہ کیا کہ کل قیامت کے دن مجھے رسوانی کرے گا اس سے اور بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَ اِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے سُمَّا يُقَالِ یَا عِبْرَاہِمْ مَا تَحْتَ رِجْلَئِكَ ابراہیم آپ اپنے پاؤں کے نیچے دیکھئے فَيَنظُرُ فَيْزَاهُ عَبِذِيخٍ مُلْتَتِخٍ فَيُوْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَا فِيَنَّارِ بِجُّو کا شکل ان کے اببو کو بنا دیا جائے گا اور اس کے بعد غسیت کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس حدیث پر غور کرنے کے بعد کیا پتا چلتا ہے نبیوں کے باپ کل قیامت کے دن اپنے باپ آذر کے لئے ترسیں گے لیکن اللہ قبول نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اببا آذر جو تھے وہ توحید پر نہیں تھے اس سے یہ پتا چلا کہ شیطان کے پیٹ میں ولی کی پیدائی جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ولی کے پیٹ سے شیطان نکلتا ہے اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ باپ دادا کے دین کو چیک کرنا چاہیے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ باپ دادا اگر صحیح ہے تو صحیح لیکن اگر باپ دادا صحیح نہیں ہے تو ایسا نہیں یہ غلط چیز کو لے لیں گے جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں باپ دادا غلط ہے کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا تو توحید والوں کے امام بن گئے ان کے اببا آذر نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا تو بجیو کا شکل بنا کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ابراہیم علیہ السلام جو نبیوں کے باپ ہیں اپنے باپ کے لئے شفارش بھی کریں گے تو اللہ قبول نہیں کریں گے کیونکہ وہ توحید پر نہیں مرے ہیں چاہے آدمی کتنا بڑا کیوں نہ ہو ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر کوئی شک ہے جی نہیں ابراہیم علیہ السلام کی توحید پر کوئی شک ہے جی نہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا اب دوست دوست کی بات مانتے کی نہیں مانتے بالکل مانتے ہیں لیکن توحید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کسی کی بھی شفارش قبول نہیں کریں گے اس لئے ہم اور آپ اپنے دماغ سے نکال دیں کیونکہ ان لوگوں کے بارے میں بات پکی ہے بات سامنے آگئی جب پوری بات سامنے آگئی سمجھ میں آگئی تو ہم اور آپ دھوکے میں ہیں یا ہم میں سے جو بھائی سمجھ رہے ہیں نہیں باپ دادا کا دین صحیح ہے ہاں صحیح ہے تو صحیح ہے لیکن اگر غلط ہے تو تو نقصان ہو سکتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑا تو توحید والوں کے امام بن گئے وہ شفارش کریں گے تو قبل نہیں ہوگی یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم اور احادیث کا جو عقیدہ ہے عقید توحید اس کو صحیح طریقے سے سمجھا دیں آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں